سانہہ نومائی کی نئی تحلقہ خیز ویڈیو فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے پر مزید شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں ویڈیو میں شرپسندوں کو سیاسی پرچم اٹھائے تخریبکاری میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے اب پھوٹاتے چلیں کہ سانہہ نومائی کی تحلقہ خیز ویڈیو مزید منظر عام پر آ گئی ہیں سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے پر مزید شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں ویڈیو میں شرپسندوں کو سیاسی پرچم اٹھائے تخریبکاریوں ملوث دیکھا جا سکتا ہے مزید جان لیتے ہیں نبید اکبر سے نبید بتائیے گا نبید سن پا رہے ہیں آپ تقنیقی وجہات کی بنا پر نبید سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گئے ایک بار پھر نبید سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو تتو چلیں کہ سانے نو مئی کی نئی تحل کا خیز ویڈیو منظر عام پر آ گئے مزید جان لیتے ہیں نبید اکبر سے نبید اپڈیٹ کیجئے گا یہ بلکل سانے نو مئی کی ایک بڑی اہم ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ بلکل واضح ہو گیا ہے کہ اس جو واقعہ ہوا ہے نو مئی کو اس کی بچھے کون تھے ناصر تھے کیونکہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے شرپ لست پر پسندوں کے ملوث ہونے کے واضح اور مزید شروع شوائے سامنے آئے ہیں ویڈیو میں مکمل چیاری کے ساتھ شرپ سند ناصر جو ہے ایک جماعت کا پرچم اٹھائے تخریب کاری میں مصروح نظر آتے ہیں باغیانی اناروں کے ساتھ ساتھ شرپ سندوں کو سرکاری ملاق کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مخصوص جماعت کی حرپ سند کاروائی پر ظہار مصروح اور کامجابی کے اشارے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں جناہ ہوس میں توڑ کھوڑ اور آگ لگاتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے یہ شرپ سند ناصر واضح طور پر دیکھا سکتے ہیں لوٹ مار اور تخریب کاری کی یہ خوف لاک نظر مخصوص جماعت کی طرف سے ریاست کو نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت ہے اور اب اس میں کوئی شک باقی نہیں جہا کہ سارے روم بھئی مخصوص جماعت کی طرف سے ایک مکمل چیاری کے ساتھ کیا گیا تھا یہ بلکل وہ واضح ویڈیو ہے جس میں سب کو جو ہے بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے ایک تہلکہ خیز ویڈیو کو اور پوٹی جی کو کہا جا سکتا ہے جس میں شرپ سند ناصر جو ہے وہ آگ بھی لگا رہے ہیں مخصوص نعرے بھی لگا رہے ہیں وہ باغیانہ نعرے ہیں جو تمہارا تخریب کاری کی یہ خوف لاک مناظر ہے بلکل یہ بتائیے گا نوید ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ان کی شناکت ہو چکی ہے بتائیے گے اس حوالے سے بھی دیکھیں جی ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے ہی نو مائی کے واقعات میں گرفتار کیا جا چکا ہے پکڑا جا چکا ہے ان میں کچھ کے مقدمات جو ہیں وہ مخصوص جو خصوفی عدالتیں ان کو بھی بھیجوائے گئے تھے اور کچھ جو ہیں وہ مفرور لوگ ہیں اس حوالے سے جو ہے مطلقہ انٹیلیجنس ایجنسی اور مطلقہ جو سکیورٹی کے عدارے تھے انہوں نے پوریجنس سے لوگوں کو پہچان پہچان کر ان کا ڈیٹا کٹھا کر کے ان کے خلاف کاروائی کی تھی ان کو شراث کیا گیا تھا کچھ آن 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 آئیڈنٹیفائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ کافی لوگوں کو ان میں سے جو ہے آئیڈنٹیفائیڈ کیا گیا تھا اور اس میں بڑا باہرے طور پر دیکھا گیا تھا کون سے لوگ موجود ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جو ہماری سیول کورٹس ہے ان میں بھی مقدمات چڑھ رہے ہیں بہت سارے جو ہے ان کو آپ سے زمانتے بھی مل چکی ہیں بلکہ اقتیت کو زمانتے بھی مل چکی ہیں اور وہ جو ہے زمانت پر ہیں یہ واقعات جو ہے نویل اکبر ہمارے ساتھ رہے گا دفاع تجھے کار بریگیڈیا ریٹائیڈ راشد ویل صاحب اس وقت موجود ہیں راشد ویل صاحب آپ کے قیمتیت کا بہت شکریہ یہ ایک اور ویڈیو سانے نومائی کی منظریں عام پر آئی ہے اور اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاسی پرچم اٹھائے ہمیں پارٹی کے اور کیا کہیں گے آپ اس حوال سے دیکھیں یہ تو ایک کوئی بھی زی شعور شخص اس کو کنڈہ بھی کرے گا کیونکہ ہمیں جو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور سیمبلز آف نیشنل سیکیورٹی ہے ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ ان چیزوں سے معذرہ ہوتی ہے اور جو پولٹیکل پولاریزیشن ہے یا کوئی ایونسز ہیں پروٹیسٹس ہیں ان کو ائر کرنے کی ایک ڈومین ہے اس ڈومین میں رہنا چاہیے اور یہ بگڑے وے ناراض بچوں کے طرح وہ اٹھا کے ان سرکاری املاد پر حملہ آور ہونا شہدہ کے مانومنٹس پر اٹیک کرنا اور جو سیکیورٹی کی ایجنسز کے جو تفاتر ہیں ان کو جا کے نظر آتش کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں کامیاب بھی ہو جانا ہے یہ تو کوئی بھی کسی بھی ملک میں اس کو ایکسپ نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا ہے کہ جو دوزار اکیس میں امریکہ میں کیپٹل ہل پر اٹیک ہوا تو اس کی ٹرمپ کو انہوں نے دو سٹیٹس نے نائل کر دیئے اور کتنے بھاری قیمت چکانی پڑی اور ان کے جیسٹس سسٹم نے اس پہ جو ریٹریبیوٹیو ایکشن ہے وہ لیا ہے انفورچنیٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شواہد ہونے کے باوجود ابھی تک جو نو مہیں میں جو کردار اس میں سامنے آئے تھے ان کی کنوکشنز نہیں ہو سکی تو یہ ہمارے جو جیسٹس کا نظام ہے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کیونکہ اگر ایک چیز کا تلارت نہیں کیا جائے گا تو پھر تو یہ معاشرے میں ایک بگاڑ اور انارکی جیسے سیچوئیشن جو ہے وہ کریئٹ کر دیں گے بریگیڈی ریٹائر راشد والی صاحب اور ساتھ ساتھ نوید اگوار عبدالل کا بہت شکریہ سانی نو مائی کی نئی تحلقہ خیز ویڈیو منظر عام پر آئیے اور سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملابس ہونے پر مزید شواہد بھی منظر عام پر آگئے ہیں